ایک بار ستسنگ کی گوشتھی میں چرچہ چلی کہ شریف آدمی کی کیا پہچان ہے سب نے اپنی اپنی رائے دی کسی نے کہا جو سب سے مل جل کر رہے دوسروں کے دکھ درد میں کام آوے وہی شریف آدمی کہلاتا ہے مہارات جی بولے دو آدمی ساتھ ساتھ چل رہے ہوں اور پہلے ویقتی سے دوسرے کو ٹھوکر لگ جائے تو جس کو ٹھوکر لگی ہو وہ یدی پہلے سے کہے کہ ماف کیجئے گا مجھ سے گلتی ہو گئی تو وہ پرثم شرینی کا شریف ہے ٹھوکر لگنے پر جو کچھ بھی نہ کہے اس کو سہرش جھیل جاوے وہ دوسرے درجے کا شریف ہوا جو ٹھوکر لگنے پر کہے بھائی صاحب جرہ دیکھ کر چلیے وہ تیسرے درجے کا شریف ہے اور جو ڈانٹتے ہوئے کہے اندھے ہو کیا دیکھ کر نہیں چلتے وہ چوتھے درجے کا شریف ہوا ایک روز ارشاد ہوا کی پتنجلی رشی کے چار کول ہیں پہلا کول اپنے سے اہدے یعنی پد یا عمر میں بڑے آدمی سے دوستی نہ کریں بلکہ اس کی اطاعت یعنی ادھنتہ فرما بردری اور عدب کریں کول دو مورکھوں سے نہ دوستی کریں اور نہ دشمنی کریں ان سے دوستی نقصان اور بدنامی کا باعث یعنی کارن ہے اور دشمنی میں خطرہ بیعزتی اور نقصان کا ہے کول تین اپنے سے چھوٹے درجے کے آدمی یعنی گریب کے ساتھ دوستی نہ کریں ورنہ اپنی محتازی ظاہر کر کے تنگ کر دے گا اس سے آجز یعنی تنگ آ کر پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا اور دوستی قائم نہ رہے گی البتہ اس کے ساتھ سلوک یعنی لگاو کریں اور رحم کریں محتاز کی مدد کرنی چاہیے کول چار جو شخص دھن ودیع عمر اور درجے میں برابر ہو اس سے دوستی کرنی چاہیے ایسی دوستی کو قائم یعنی ستھرتا ہوگا پریمی پریمی کے تین درجے ایک بار شریف پرمہنس مہارات جی نے فرمایا پریمی کے تین درجے ہیں پہلے میں پریمی اپنے پیارے کو چاہتا ہے اور ہر پرکار کی کوشش پریمی سے ملنے کے لئے کرتا ہے دوسرے درجے میں اپنے پیارے سے سمبند کچھ بھی ہو یا جس کو اس کا پیار چاہتا ہو پریمی ان سب کو ہی چاہنے لگتا ہے مجنو نے ایک کتے کے پیر جو میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو تم کتہ تو اپویتر پشو مانا جاتا ہے مجنو نے اتر دیا کہ یہ کتہ کبھی کبھی لیلہ کی گلی میں جاتا رہتا ہے اس لئے یہ مجھے اتیمت پیارا ہے تیسری عوستہ یہ ہے کہ پریمی کو سنسار کی پرتیک بستو میں اپنا پریتم ہی دکھائی پڑتا ہے یہ اتکرشت درجے کا پریم ہے موسیقی